السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصر کی نماز کے متعلق بعض لوگوں کی ایک گلت فہمی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک فیلڈ رپورٹ اور ایک ریسرچ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے صحیح جواب سمجھنے میں کسی کو مدد کریں انشاءاللہ اس موضوع پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آئے گی یہ ایک مقتصر ویڈیو ہے اصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے مشہور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پہلے دن جب اصر کی نماز پڑھائے تو حدیث کے الفاظ ہے اس وقت پر پڑھائے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک حدیث دوسرے حدیث کی شراح کرتی ہے کومنٹری کرتی ہے اسی حدیث کے تعلق سے ہمیں اور ڈیٹیل جابر ادلاؤں کی حدیث میں ملتی ہے جو حدیث سنن نسائی میں ہے اس حدیث میں آتا ہے انہوں نے زہر کی نماز پڑھی اب یہاں زہر کی نماز کی بات ہو رہی ہے جب سورج زوال پہ ہوا زوال ہوا سورج ڈھلا تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اور اس وقت پر سایہ قدر الشراک لیس کے برابر جو جوتے کی لیس ہوتی ہے اس کے برابر تھا یہ اس وقت کا ناپنی کا ایک پیمانہ ہے کہ ایک انسان کا سایہ کتنا تھا قدر الشراک لیس کے برابر آگے اس حدیث میں آتا ہے ثم سول اللہ لسر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصر کی نماز پڑھے ہینا کان الفیعو قدر الشراکی اس وقت پر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سایہ قدر الشراک لیس کے برابر تھا وَزِلِّ الرَّجُل اور ایک انسان کا ایک آدمی کا سایہ مزید وَزِلِّ الرَّجُل اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر زوال کے وقت پر کوئی سایہ ہو تو وہ سایہ بڑھا کر ایک مثل جو سایہ لیا جائے گا وہ ایک مثل سایہ زوال کے سایہ کے اوپر ہے آپ اس فوٹو سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مان لیجئے زوال کے وقت پر یہ جو آپ ڈارگ گریہ میں سایہ دیکھ رہے ہیں یہ سایہ ہے تو سکھ سینٹی میٹر کا جو اوبجیکٹ ہے اس کا سایہ اس کے بعد میں لیا جائے گا اور سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایکویٹر پہ جو زمین کا بالکل سینٹر پارٹ ہے زیرو ڈگریز تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سال میں دو ایسے دن ہوتے ہیں جسے ایکوینوکس کے دن کہتے ہیں اور سپٹیمبر بائیس تئیس میں یا مارچ بیس اکیس میں دن آتے ہیں جب سایہ ہوتا ہے زیرو سایہ زیرو شیڈو ڈے کہا جاتا ہے اگر آپ ٹروپک آف کینسر یا ٹروپک آف کیپریکون کی درمیان میں رہتے ہیں تو آپ کو سال میں دو بار زیرو شیڈو ڈے ملتا ہوگا اگر آپ ٹروپک آف کینسر کے اوپر رہتے ہیں جسے آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں بھی بھوپال اور کئی شہروں سے گزرتا ہے ٹروپک آف کینسر تو آپ کو زیرو شیڈو ڈے سال میں ایک بار ملے گا لیکن اگر آپ ٹروپک آف کینسر کے اوپر کے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کو سال میں ایک بار بھی زیرو شیڈو ڈے نہیں ملے گا زوال کے وقت کا سایہ شمار کیا جائے گا اس بارے میں امام ابن المنظر نے تو اہل علم کا اجماع اتفاق نقل کیا ہے لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے نہیں ہم ایک مثل سایہ لیں گے زوال کا سایہ شمار ہی نہیں کریں گے تو آئیے میں ان کے سامنے کچھ دلائل پیش کروں انشاءاللہ سایہ سب سے لمبا سال میں کب ہوتا ہے ونٹر سالسٹریس کے دن ونٹر سالسٹریس جو 21 یا 22 ڈیسیمبر کو ہوتا ہے سب سے پہلی مثال ممبئی کی ہے اور کیونکہ میں بھی ممبئی کا ہوں اور جو یہ سوال جن کا ہے وہ لوگ بھی ممبئی کے ہیں تو آئیے ممبئی کی مثال دیکھتے ہیں یہ 11 نومیمبر کی ریپورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 14 سنٹی میٹر کا جو اوبجیکٹ ہے اس کا سایہ تقریبا 11 سنٹی میٹر سے تھوڑا کم ہے اور یہاں پہ آپ سن کیلک نام کے ایک ایپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور سے سن کیلک میں آپ دیکھ سکتے ہیں 11 نومیمبر کی ڈیٹ ہے جیسے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں 0.74 میٹر کا سایہ ہے یعنی ایک میٹر کا اوبجیکٹ ہو تو 0.74 سایہ ہے یعنی 74% لیکن یہ تو 11 نومیمبر کی بات ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ زوال کے ٹیم پہ سایہ ہے میں نے خود چیک کیا ہے یہ ایک فیزیکل ویریفیکیشن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 18 نومیمبر آج کے دن میں سایہ 0.79 تھا لیکن آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں جب ہم 21 ڈیسیمبر پہنچتے ہیں تو زوال ہے 12.37 کا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچ کے 35 منٹ پر سایہ ایک مثل ہو چکا ہے یعنی کہ اگر کوئی زوال کا سایہ ایڈ ہی نہ کرے ایک بچ کے 35 منٹ پر اس کے لئے اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا ممبئی کی بات کر رہا ہوں کیا وہ ایک بچ کے 35 منٹ پر اثر کی ازان دیں گے ہو سکتا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دے بھی دیں گے لیکن چلیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں میں 16 نومیمبر کی بات کر رہا ہوں 16 نومیمبر یو پی کے اندر سدھارت نگر ایریا میں اٹوہ شہر کے اندر بعض علماء اکرام نے یہ ایکسپیرمنٹ خود کیا ہے الحمدللہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں زوال کے وقت کی بات ہے زوال کے وقت پر سایہ کتنا تھا سایہ ایک مثل سے زیادہ تھا اور اگر آپ سن کیلک کے اندر جا کر اٹوہ کا لوکیشن ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 1.06 کا سایہ تھا زوال کے وقت پر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یو پی کے اٹوہ شہر میں زوال کے وقت پر ہی زوال کے نماز کے ساتھ ساتھ اثر کا بھی وقت شروع ہو گیا ہے اور وہ بھی ابھی کی بات کر رہے ہیں 16 نویمبر یہ سایہ تو اور بڑا ہونے والا ہے اور اٹوہ کے اوپر نوردن ایریاز میں تو اور بہت سارے علاقے ہیں تو کیا وہ سب زوال اور اثر کی نماز کا وقت ساتھ میں پڑھیں گے آبیسلی نہیں پڑھیں گے آج تک 14 سال میں کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہے اور علماء کا اہلی علم کا جو اجما ہے آپ کہیں کی بھی تقویم کھول کے دیکھئے تو ہر جگہ پر زوال کے سائے کے اوپر ہی ایک مثل سائہ لیا جاتا ہے تیسری مثال جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو اور شکی ہیں وہ ہے مکہ کی مثال اور آپ دیکھ سکتے ہیں زوال کے وقت پر آج ہی کے دن 18 نویمبر وہاں سائہ تھا 0.86 میٹرز کا یعنی ایک میٹر کا اوبجیکٹ ہو تو 0.86 تو اس کا سائہ ہے اور ایک مثل کب ہو رہا ہے ایک مثل آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچ کے 23 منٹ پر ہو رہا ہے یعنی کہ زہر کی نماز کا وقت جو صرف ایک گھنٹہ 17 منٹ ہے شاید کوئی پھر بھی کہے تھا ہاں ایک گھنٹہ 17 منٹ ہے لیکن آپ اگر اور آگے بڑھے 21 دیسیمبر پہنچتے ہیں تو زوال کا وقت کب ہے زوال کا وقت ہے 12 بچ کے 19 منٹ پر سائہ کتنا ہے تب اس وقت پر جو ونٹر سالسٹس ہے تب سائہ 0.99 میٹرز ہے یعنی کہ 99 تکہ سائہ زوال کے ہی وقت پر ہے اور پھر آپ دیکھوں گے ٹھیک چار منٹ کے بعد ٹھیک چار منٹ کے بعد اس حساب سے اگر جو لوگ زوال کا سائہ نہیں گرنا چاہتے ہیں اثر کا وقت ہو جائے گا ان کے حساب سے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت ازان دینے لگے گا اتنے وقت میں زہر کی نماز قضا ہو جائے گی کیا ایسا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ایسے کوئی دن بتائے جس کے اندر یہ کہا کہ زہر اثر کی نماز ساتھ میں پڑی جائے گی کیا ایسا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو وہی کی بات ہے اور اور آگے ہم بڑھیں تو اور شوکی مثال ہے مدینہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں 18 نوبر یعنی آج کے دن مدینہ میں زوال کا سائہ ہے 0.96 میٹرز یعنی سو فی سدھ میں سے 96% تو سائہ زوال کے ہی وقت پہ تھا اور 45 منٹس کے بعد ایک مثل سائہ ہو جاتا ہے یعنی زہر اثر کے بیچ میں ایسا ہوگا کہ ایک مثل ہونے میں صرف 45 منٹس کا گیپ ہے لیکن اگر آپ 21 دیسمبر جائیں یعنی کہ ونٹر سالکسٹس تو آپ دیکھوں گے کہ زوال کے ہی وقت پر 1.11 میٹرز کا سائہ ہے یعنی کہ زوال ہی کے وقت پر مدینہ میں اگر کوئی ایسا کیلکلیشن لے تو اثر کا وقت زہر کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو فائنل بات یہ ہے یہ تو چند مثالیں تھی کوئی بھی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ جو لوگوں نے ایسی انڈرسٹیننگ لیے ہے حدیث سے وہ غلط انڈرسٹیننگ ہے ہمیں حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جیسے سلف نے سمجھا انہوں نے کیسے سمجھایا اس موضوع پر اجمع ہے اس موضوع پر وہ دوسری حدیث بھی ہے وہ وضاحت کر رہی اس پہلی حدیث کی اور ہمیں واضح طور پر مل رہا ہے کہ جو زوال کے وقت کا سایہ تھا اسے چھوڑ کر ایک مثل سایہ لیا گیا تو میرے بھائی اور میرے بہنیں اس میں سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ عام لوگ اپنی ہی ادھور علم سے اجتہاد کریں گے تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا بہت سارے پرابلمز پیدا ہوں گے اور جب ایک پرابلم میں گر جائیں گے لوگ اس کے بعد دوسرے بھی پرابلمز میں ساتھ ساتھ میں گرنے لگتے ہیں صحیح راستہ ان کے ہاتھ سے کھو جاتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق دے یہ اس موضوع پر ایک مختصر ویڈیو ہے انشاءاللہ اس موضوع پر ایک ڈیٹیل ویڈیو آئے گی جس میں میں شیخ کفایت اللہ سنابلی شیخ عبدالشکور مدنی اور شیخ صرف راز فیضی کے ساتھ شیخ عبدالشکور مدنی